الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہدایت النحو کا کورس میں کافی عرصے سے بنا رہا تھا وہ بن کر تیار ہو کر ویف سائٹ کے اوپر اپلوڈ ہو چکا ہے یہ میرا تقریباً یہ تیسرا کورس ہے اس سے پہلے نحو میری کا کورس آیا تھا مختصر نحو کا کورس آیا تھا آج بھی تیسرا ہدایت النحو کا پھر انشاءاللہ اس کے بعد علم الصرف اور علم النحو کا کورس انشاءاللہ آئے گا آج بھی ہدایت النحو کے کورس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں تو میں مختصراً تعارف بتاتا ہوں مختصراً وہ تعارف یہ ہے کہ میں نے ہدایت النحو کے کورس کو پچاس اسباق کے اندر تقسیم کر دیا پچاس اسباق کے اندر کل ایک سو ستر ویڈیو ہیں ون سیونٹی ویڈیو ہیں اور ان ون سیونٹی ویڈیو کے اندر میں نے تقریباً دھائی سو مثالوں کی ترقیبیں کریں صحیح ہے تو اس طرح میں نے پورا کورس کو ترطیب دیا ہے تو اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہیں دو مہینے باقی ہیں امتحان وغیرہ کے اندر تو آپ رودانہ ایک سبق سن لو پچاس دن کے اندر آپ کی ہدایت نحو مکمل ہو جائے گی یعنی کہ دو مہینے کے اندر اندر آپ کی ہدایت نحو مکمل ہو جائے گی باقی میں نے ترقیبیں اس لیے جو ہے وہ اس کے اندر ڈالی ہیں زبردستی ترقیبیں وغیرہ ڈالی ہیں اس لیے ڈالی ہیں تاکہ جو آپ پڑھ لیو اپنا سبق وغیرہ پڑھ لیو اس کا ہاتھ کی ہاتھ اجرائی بھی ہو جائے مثال کے طور پر تمیز کا باپ چلے تمیز کی ترقیب بھی ہو جائے اس حال کے طور پر بدل مدل مہنوں کا باپ چلے تو اس کی ترقیب بھی ہو جائے اس طرح ہاتھ کے ہاتھ سبق بھی آ رہے اور اس کے ہاتھ ترقیب بھی آ رہی ہے تو اس لیے کہ آپ کو تھوڑا بہت اجرائی بھی ہو جائے گا بگر پڑھانے کے طریقے کیا ہے تو پڑھانے کا طریقہ بھئی وہی ہے جو میرا یوٹیوب کے پر ہوتا ہے کوئی نئے طریقہ نہیں ہے جس طرح میں بات کرتا ہوں جس طرح پڑھاتا ہوں جو طرح اختیار کرتا ہوں یہ سب باتیں جو یوٹیوب کے پر ہوتی ہیں وہی ہدایت او نحو کے کورس کے اندر بھی ہوں گی اس کے علاوہ ہدایت او نحو کے اندر ایک زائد بات یہ بھی کہ اس کے اندر عربی عبارت ہے تو عربی عبارت کا ترجمہ میں نے حد درجہ کوشش یہ کری ہے کہ میں نے ایک تو آسان طریقے سے کرنے کی کری ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اندر ترجمہ کے اندر ایک بات کہ میں نے یہ بھی خیال لکھا ہے کہ جو ہے وہ ترکیب سے متعلق جو ترجمہ کے اصول ہے وہ اصول بھی جو ہے وہ ہاتھ کے ہاتھ اپنا عبارت کے اندر میں آپ کو آہستہ آہستہ بتاتا رہو تو جو جو تھیجے مجھ سے ہو سکتی تھی میں نے کورس کے اندر ڈالی ہیں طالب علیم کو جو مشکل پیشانی تھی مشکل پیش آتی ہے سبق سمجھ میں نہیں آتا تو آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کری ہے مشکل پیش ہوتی ہے عبارت کے ترجمہ نہیں آتا تو عبارت کے ترجمہ پر توجہ دینے کی کوشش کری ہے مشکل یہ ہوتی ہے کہ ترقیب سے سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ترقیب سے سمجھانے کی کوشش کری ہے تو جن چیزوں کے طالب علیموں کو مشکل ہوتی ہے تو میں نے کوشش یہ کری ہے کہ یار ان چیزوں کو حل کر لیا تاکہ تعلیمیوں کو سمجھنے کے اندر مشکل نہ ہو اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن کے اندر کوئی بات ہے کوئی سوال ہے کوئی شکال ہے یا پھر آپ کورس لینا چاہتے ہو یا پھر کورس کا ٹرائل لینا چاہتے ہو ایک دن کا کورس کا ٹرائل بھی اس کے اندر نہیں چالنا ہوگا تو کورس کا ٹرائل بغیرے لینا چاہتے ہو تو اس صورت کے اندر جو آپ کو واش اپ نمبر نظر آ رہا ہوگا آپ اس پر رابطہ کر لو اور اگر آپ کو کورس کا تفصیل تعریف شاہی ہے تو میں نے آپ ویب سائٹ کے اوپر جاؤ دہتر نوہ کو کورس کے اوپر کلک کرو کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک ویڈیو نظر آ رہی ہوگی اس ویڈیو کو اوپر جا کے کلک کر کے دیکھ لو دس منٹ کی ویڈیو ہے کورس کا اس کے اندر تفصیل تعریف ہے آپ وہ جا کے دیکھ لو بس اتنی بات کرنے دی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ